اللہم صاحب ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر آیات کا کچھ آپ حوالہ دینا چاہیں تو دا میں ضرور دیجئے لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے کہ جھوٹ اور بوتان کے حوالے سے کٹیگوریکل سرکار علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں فرمایا اور اس میں وعیدے بھی بیان کی کمالی ہے کہ ہم ان وعیدوں کو پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں لیکن اب مطلب وہی بات ہے کہ کسی دو میں سے کہتے ہیں کہ جھوٹ کیوں بولیں فروغ مسلحت کے نام پر زندگی پیاری صحیح لیکن ہمیں مرنا تو ہے مجھے لگتا ہے کہ مرنے کا تصور ختم ہو گیا بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہیں صاحب آپ اگر غور کیجئے تو غیبت ہو چگل خوری ہو بہتان ہو جھوٹ ہو ان سب کا سورس زبان ہے زبان اقل اور دل کی ترجمان ہے درست جتنے بھی آپ کے آزاہ ہیں ان کی ایکسیس اور ان کی ایک رینج ہے ان کی ایک حد ہے رسائی ہے لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے جس کی رسائی بہت دور تک ہے اس کا گناہ میں اور دامن بہت ہی وسیع ہے اور جہاں تک اس کی پہنچ ہے وہاں دوسرے آزائے بدن کی پہنچ نہیں ہے بلکل ایسا ہے کہ لفظ جب تک تمہارے موہ میں تمہارے غلام میں نکل گئے تو تم ان کے غلام ہو جاتے ہو اس کا دامن برائی میں بہت لمبا ہے زبان کا دامن برائی میں بہت ہی لمبا ہے رسالت مبا اللہ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا ہم نجات کیا ہے ہم نجات چاہتے ہیں فرمایا امسک علی؛ بلیسانے کا فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اسی میں تمہاری نجات ہے اور جب رسالت مبا اللہ علیہ السلام سے آپ سے پوچھا گیا کہہ رسول اللہ آپ کو اپنی امت سے کس چیز کا خوف ہے آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت سے خوف ہے فرمایا ارزگیای فرمایا مجھے فاخضہ بلیسانی آپ نے ہاتھوں سے زبان کو پکڑا فرمایا وقالہ حاضر مجھے اس کا خوف ہے اگر میری امت کی زبان قابو میں نہ رہی تو یقیناً ان کو جہنم کے گہرے گڑھے میں گناہ دے گی جھوٹ اور پہتان کے حوالے سے بتایا جیسے کہ ابھی آپ نے آیت پر علانت اللہ علیہ القاضبین یقیناً جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی علانت آپ دیکھیں لانت ابھی آپ نے ایک بات بہت اچھی فرمائی کہ جھوٹا جو ہے خود یہ آیت پڑھ رہا ہوتا ہے دوری کو کہتے ہیں تو گویا اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا اور جہنم کا مصطحیق قرار پانا یہی اس کی طرف آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام خطبہ رشاہت فرماتے ہیں فرماتے ہیں رو پڑے اور بار بار ایک بات دہرا رہے تھے ایاکو والقاضیبہ ایاکو والقاضیبہ جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچو فیننو مال فجوری یہ فجور کا جہنم بھی لے جائے گی آج بہت شکوہ ہوتا ہے کہتے ہیں جی کاروبار میں ڈیکلائن ہے کاروبار نہیں چلتے تو حدیث پاک میں آتا ہے جھوٹ تمہارے رزق کو کم کر دیتا ہے آپ سمجھتے ہیں مارکیٹ میں ڈیکلائن آ گیا مارکیٹ کا ڈیکلائن تو ایک الگ بات ہے پہلے اپنی زبانوں کو تو کنٹرول میں کریں ہمارے گھروں کے اندر جھوٹ اس طرح پینٹریٹ کر گیا جس کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے بچے سے کہیں گے آجو چیز لے لو آجو چیز دے دوں جب دل مچھلا رہا ہوتا ہے پیار کرنے کے لیے بچہ جب قریب آتا ہے تو اس کو پکڑ کے لیے پٹا لیتے ہیں تو چیز کہاں دینی کچھ بھی نہیں دیتے اس میں بھی سرکار علیہ السلام کی حدیث ہو بلکل دیس موجود ہے عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے فرمایا آجو میں تمہیں کوئی چیز ہوں فرماتے ہیں میں بھاگتا بھاگتا آیا تو وہ آپ نے پوچھا کہ کیا آپ اس کو کچھ دینا چاہتی ہیں تو عبداللہ السلام ہاں میرے پاس خجور کا ٹکڑے میں دینا چاہتی تو آپ نے فرمایا لولم توتی ہی فاگر آپ شیعہ اس سے آپ کو چیز نہ دیتی کتبت علیہ کا علی کے قضبطن اللہ تعالیٰ آپ کو قضاب لکھ دیتا جھوٹا لکھ دیتا رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے ہاں بخیل ہو سکتا ہے پوچھا گیا کیا مومن بزدل فہم بزدل بھی ہو سکتا ہے فرمایا مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا جھوٹا نہیں ہو سکتا اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ الارمنگ ہے آپ سے پوچھا گیا کیا مومن زانی ہو سکتا ہے فرمایا قد یکون زالے کہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ بہک جاتا ہے اور اس کو زنا کا مرتبی بہتا ہے بدکاری کر بیٹھتا ہے یا نبی اللہ حل یکزب المومن کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے مومن جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا یعنی بدکاری کا اعتقاب کر سکتا ہے اس کی پوسیبلیٹی ہے لیکن اس کی پوسیبلیٹی قطر ممکن ہے کہ مومن ہو مومن اور پھر ہو جھوٹا